اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت انفرمیٹیو ویڈیو شئر کرنے والی ہوں تو جس آپ کو دکھ رہے کہ میرے پاس یہ بیگ ہے اچھے جو ویڈیو ہے یہ تمام ان گرلز کے لیے یا وومنز کے لیے یا ان لوگ کے لیے جو فرس ٹائم مدہ بنی ہیں تو آپ سب کو تھوڑا بہت کنفیوزن ہوتا ہے مجھے بھی ہوا تھا جب فرس ٹائم مجھے کہیں جانا ہوتا تھا اپنے بیبی کے ساتھ تو مجھے سامجھ جو نہیں اندھا تھا کہ میں اپنے بیک میں کیا کیری کروں اور کیا کیری نہ کروں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی کسی بھی چیز کی نیڈ ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کروں گی جو موسٹی بیبی کو چاہیے ہوتی ہیں جب آپ کہیں ٹرائبل کریں تو اور آپ لوگ کے پاس لازمی ہونی بھی چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو تینکیو سو مچ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس کوئی سا بھی بیگ ہو یہاں پر میرا کیشورل بیگ ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ بی 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 اگر بھی اس کو اس کو کاری کر سکتے ہیں اچھا یہ جو میرے پاس بیگ ہے اس کے اندر میں آپ کو وون بائی ون کر کے وہ چیز ہیں شروع کرواتی ہوں بھی میرا آپ کو کہ میں اپنے بی بی میں کیا 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 کرتی ہوں اپنے ساتھ جب میں اپنے بی بی کے ساتھ ٹرایول کر رہی ہوتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بی میں کافی ساری چیز ہیں تو آپ اسی دارہ کا کوئی بھی بڑا سا سپیشیز بیگ لے ستے ہیں میرے پاس بھی میرا یہ کیاشور بیگ ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ سپیس ہے تو میں اس کے اندر کافی ساری چیز ہیں کری کر سکتی ہوں اٹا ٹائم اچھا تو فرسٹ جو میرے پاس یہ چیز ہے یہ چوٹا سا بہت پیارا سا کیوٹ سا پاؤچ ہے تو آپ چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا سیکنڈ جو ہے یہ میرے پاس سرلک ہے سرلک کا پاؤچ ہے اور تھرڈ یہ میرے پاس وائپس ہے ٹرابلین وائپس ہیں اچھا نیکس چیز جو ہے میرے پاس یہ ماسک ہے آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ماسک کی جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی ضرورت بڑھ سکتے ہیں بہرحال آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں چلیں نیکس چیز جو ہے یہ میرے پاس یہ بوڈی مسٹ ہے اچھا یہ جو ہے وہ میں اپنے بیگ میں کیلی کرتی ہوں بکرز سمٹائمز آپ کو اس کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپرے پین کرتا ہے مجھے اپنے بیگ میں کیری کرنا اچھا لگتا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ کیری کر لیتی ہوں اچھا چلیں یہ نیکس چیز جو ہے میرے پاس اس لینٹی ہے کیونکہ بچے جو یہ ایزلی اس کو کھا لیتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں کافی زیادہ اچھا یہ پین ہے یہ میرے پیگ میں ایسے ہی کیونکہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ میرا کیسول پیگ ہے تو اس کے اندر یہ میرے پاس ایری ٹائم آبیلبل ہوتا ہے کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے اچھا یہ جو چیز یہ وارٹر بارٹل ہے یہ وارٹر بارٹل آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے آپ کے بیبی کے لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنی دیر کہیں جا رہے ہیں اور سمٹائمز چیزیں جو ہیں وہ پرلانگ بھی ہو سکتی ہیں تو اس لئے آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھا تو پہلے اس لینٹی کی بات کر لیتا ہے یہاں پر تو اگر آپ کا بیبی جو ہے وہ سیونٹو ایٹ منس ہے یا پھر اس سے زیادہ بڑا ہے تو وہ ایس بیس کو کھا لے گا تو آپ دازمی رکھے گا پھر اس کے بعد دیکھیں یہ میرے پاس سیرلیک ہے اور یہ سیرلیک جو ہے وہ سیکس منت پرس کے بچوں کے بھی ہوتا ہے تو میرا بیبی آفیسلی بڑا ہے تو وہ یہ انام سے ایس بیس کو کھا سکتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ اس کے کیری کرتی ہوں بکوز کبھی ہو سکتا ہے کہ میں کہیں جاؤں اور تھوڑا ٹائم لگ جاؤں اور میں بیبی کو بھوگ لگے تو میں اس کو ہی دے سکوں ایزیلی اچھا یہ ایکسٹر ایک ڈریسز کا میں ہمیشہ اپنے ساتھ چوہے وہ کیری کرتی ہوں اپنے بیبی کا ایکسٹر ڈریس آپ بھی لازمی اپنے بچوں کا ایک ایکسٹر ڈریس رکھا کریں اپنے بیگ میں کیونکہ بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنا ڈریس گندہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کسی اور وجہ سے ان کا ڈریس چینج کروانا پڑ سکتا ہے تو اس کو لازمی اپنے ساتھ رکھا کریں اچھا تو اب یہ جو پاؤچ تھا میرے پاس جو میں نے آپ کو سب سے بہتا دکھائیتا تو چلیں میں اس کو پاؤچ کو آپ کو اپنے کا ڈرکھا کر دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں ہمیں اور آلموز اس کے اندر میں اپنے بیگ کی ہساری جی رکھی مئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں چونکہ سائی بیگی کی ہیں اور چلیں میں آپ کو ون بائی ون کر کے اس کو دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے میرے پاس اس پاؤچ کے اندر یہ وائپس ہیں یہ بیگی وائپس ہیں اور یہ مدر کے ارکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریولنگ سائز کے پاؤچ ہے اور یہاں اوپر اس کے اوپر لکھاوا بھی ہے یہاں میں آپ کو شو کرفاتی ہوں یہاں اوپر لکھاوا ہے اس کے دیکھیں یہاں پر یہ لکھاوا ہے یہ پرس پیک ہے آپ اسے ایری اپنے بیگ بغیرہ میں جو وہ کیری کر سکتے ہیں اور چلیں نیکس چیز دیکھتے ہیں نیکس چیز یہ ڈائپرز ہیں یہ بہت زیادہ ضروری یہاں کہیں بھی جائیں تو لازمی ایکسٹر ڈائپرز اپنے بیگ میں کیری کر کے لکھے جائیں کیونکہ آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کو نہیں پتا بچوں کا کیونکہ ان کا ایک ٹائمڈبل نہیں بناوا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا تو اس کو لازمی اپنے ساتھ کیا کریں لازمی لے کر جائیں سیکنڈ چیز یہ میرے پاس بیبی پاؤڈر ہے جب آپ مچوں کو چینج بغیرہ کروائیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اس لئے میں یہ اپنے ساتھ کیری کرتی ہوں اب نیکس چیز دیکھ لیتا ہوں نیکس چیز جو اس پاؤچ میں تھی وہ کیا ہے وہ یہ بیبی لوشن ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ بارڈر وغیرہ یوز کریں گے بیبی پارڈر تو آپ لوشن وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ کیری کرتی ہوں اچھا نیکس چیز دیکھ لیتا ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کرتی جائے گا اگر آپ نے ابھی دن میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یہ نیکس چیز جو یہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے یہ گو ریش کریم ہے جب آپ ڈائپر وغیرہ چینج کرواتے ہیں تو آپ لازمی یہ ریش کریم اپلائی کیا کریں تاکہ آپ کے بچوں کو ریشز وغیرہ نہ ہو ڈائپر پہننی کی وجہ سے چلیں تو نیکس چیز دیکھ لیتا ہے اچھا نیکس چیز جو ہے یہ میرے پاس یہ موسکیٹو ریپیلنٹ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے یہ کینگ کا لیا ہوا ہے زیرو موسک اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ چاہیں تو کوئی سب بھی لے سکتے ہیں اور اس کو لازمی اپنے بیگ میں کیا کریں کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو پتائے کہ ڈینگی اور ملیریا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوئے تو اس کو لازمی اپنے ساتھ رکھا کریں اور آپ کو میری ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگتی ہے اچھی لگتی ہے تو دو سبسکرائب میں چینل اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا میں آپ لوگوں کے لیے مزید ہی سی طرح کی انفرمیٹیوز لاتی رہوں گی